جوب چھوٹی ہو یا بڑی ہر انسان کو ہی کرنی پڑتی ہے مگر آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کی سب سے خطرناک جوبز کے بارے میں بتایا جائے گا جس سے ورکر کی جان تک جا سکتی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو اس فیلڈ میں کام کرنے والے لوگوں کو کئی سو فیٹ انچائی پر چڑھ کر پاور لائن کو ریپیر کرنا ہوتا ہے یہ جوب وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں انچائی سے بلکل بھی ڈر نہیں لگتا مگر یہ ہائٹ اتنی ہوتی ہے کہ اگر کوئی کمزور دل والا نیچے دیکھ لے تو اسے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے ویسے تو ان کی سیفٹی کے لیے کمر پر ایک ویڈیو باندی جاتی ہے لیکن اگر کسی وجہ سے یہ ویڈیو ٹوٹ جاتی ہے تو زیادہ ہائٹ ہونے کی وجہ سے بچنے کے چانس نظر نہیں آتے ان ورکرز کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ نیچے اتر کر کھانا کھا سکیں کیونکہ اتنی ہائٹ پر بار بار چڑھنا اور اترنا آسان کام نہیں ہوتا اسی لیے انہیں اسی وائر کے اوپر بیٹھ کر کھانا بھی کھانا ہوتا ہے اور انہی وائر کے اوپر بیٹھ کر آرام بھی کرنا ہوتا ہے سلفر ایک ایسا کیمیکل ہے جسے ماچیس گن پاورڈر بیٹریز سے لے کر ہر طرح کے فائر ورکس بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن سلفر کو حاصل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا کیونکہ سلفر مائن میں سانس لینا انسان کے لیے جان لیوا حد تک ڈینجرس ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر سلفر ایک والکینوں کے نزدیک موجود ہے اور یہاں سے ہر وقت گرم اور ہترناک قسم کی گیسیز نکلتی رہتی ہیں جو کہ کنڈنسیشن کی وجہ سے لیکوڈ میں کنورڈ ہو جاتی ہیں اور پھر یہ ورکرز ان گیسیز کے درمیان جا کر سلفر چپس کو کلیکٹ کر لیتے ہیں ہر ایک ورکر تقریباً روزانہ دو سو کیجی سلفر کو اپنے کاندوں پر لات کر پہاڑ پر چڑھتے ہیں اتنی محنت اور مشکت کے باوجود ان ورکرز کو پاکستانی روپیز کے مطابق تقریباً سات سو روپیز دہاری ہی ملتی ہے ایک ریسرچ کے مطابق جان لیوہ گیسیز اور سلفر پاورڈر انہیل کرنے کی وجہ سے یہ ورکرز میکسیمم پچاس سال تاکی زندہ رہ سکتے ہیں تو فرینڈز اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی فیملی کا پیٹ پالنے کے لیے روزانہ اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں یہ جوب سب کے لیے نہیں بنی کیونکہ اس جوب میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہائٹ فوبیا نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ انچائی سے ڈرک اس کے علاوہ اس جوب کے لیے ورکرز کو فلی ٹرینڈ ہونا پڑتا ہے سکائیسکریپر کے ونڈو کو کلین کرنے کا کام تقریباً ہر کنٹری میں ہی ہوتا ہے لیکن اس جوب کی سب سے بڑی مارکیٹ دوبائی میں ہے کیونکہ دوبائی میں زیادہ در ریگستان ہونے کی وجہ سے یہاں پر موجود ٹالسٹ پلڈنگ کے گلاس ڈسٹی ہو جاتے ہیں جس وجہ سے گلاس کلینرز کی ضرورت پڑتی رہتی ہے دوبائی میں گلاس کلینرز کو کام کے دوران ہر وقت ایک چیز کا خطرہ رہتا ہے وہ یہ کہ یہاں کسی بھی وقت طوفان آ سکتا ہے اور کام کے دوران مشکل پیش آ سکتی ہے تو اب آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی ہائٹ پر طوفان میں کام کرنا کسی خطرے سے خالی نہیں ہے دوستو سچ میں یہ کام دنیا کی ڈینجرز جوب میں سے ایک ہے نمبر فائف کرائسٹ لیمر سٹیچو نائنٹی ایٹ فیٹ کی ہائٹ پر بنا یہ کرائسٹ ٹیچو سن دوہزار سات میں آسمانی بجلی کا شکار ہو گیا تھا سٹیچو کے سر، باہوں اور انگلیوں کو تیز آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے خاصہ نقصان پہنچا تھا اور جب ورکرز اس بلندو بالا ہائٹ پر سٹیچو کے ہاتھوں پر اسے ریپیر کرنے کے لیے پہنچے تو اچھے اچھے ورکرز گبرا گئے کیونکہ یہ اتنی ہائٹ پر سیلفی بنانے کے لیے نہیں بلکہ کام کرنے کے لیے چڑے تھے اتنی ہائٹ پر ہوا کا تباہ ہونے کی وجہ سے اس سٹیچو کو ریپیر کرنا ان ورکرز کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ورکرز کیسے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کام کر رہے ہیں سچ میں یہ جوب بہت ڈینجرس ہے جسے پرفارم کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے فارمنگ تو بہت سے جانوروں کی کی جاتی ہے مگر سامپو کو پالنے کی جوب کوئی آسان کام نہیں ہے چائنہ کے ایک گاؤں میں تیس لاکھ سے بھی زیادہ زہریلے سامپو کو پالا جاتا ہے یہ جوب صرف سامپو کو پالنے کی ہی نہیں بلکہ ان سامپو سے زہر بھی نکالا جاتا ہے اور یہ زہر بہت قیمتی اور ایکسپنسیو ہوتا ہے کیونکہ اسے میڈیسن بنانے میں یوز کیا جاتا ہے اس جوب میں سامپو کی بریڈنگ کروا کر نئے سامپو کو بڑا کیا جاتا ہے اس فارمنگ میں کینگ کوبرہ اور بوش وائپر جیسے زہریلے سامپو کو پالا جاتا ہے ان سامپو کو پال کر زہر نکالنے کے بعد انہیں بیچ دیا جاتا ہے کیونکہ چائنہ کے لوگ سنیک میٹ بہت شوک سے کھاتے ہیں اور باقی کے بچے کچھ چمڑے سے بیکس اور دیگر اشیاء بنا کر مرکیٹ میں سیل اٹ کر دی جاتی ہیں جس کے انہیں اچھے خاصے پیسے بھی ملتے ہیں مگر یہ جوب بہت ڈینجرس ہے کیونکہ ورکرز کی ان سنیکس کے ساتھ ذرا سی لاپروائی ان کی جان تک لے سکتی ہے تو کیوں جناب آپ بھی کرنا چاہیں گے یہ جوب نمبر تھری انڈر وارٹر ویلڈنگ ویلڈرز کو ویلڈنگ کے دوران ہیٹ، فائر بال اور بہت ساری خطروں سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے لیکن اگر یہی کام سمندر کے اندر کیا جائے تو مشکلات میں سو گناہ اضافہ ہو جاتا ہے جی ہاں انڈر وارٹر ویلڈرز کی جوب دنیا کی سب سے خطرناک جوبز میں شمار ہوتی ہے اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ورکرز کو پائپ لائن، شپس اور ڈیمز کی ریپیر کے لیے سمندر کے اندر جا کر ویلڈنگ کا کام کرنا پڑتا ہے سمندر کے اندر شارٹ سرکٹ اور ایکسپلوجن کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اگر شپ یا اویل ریگ میں ویلڈنگ کا کام کرنا ہو تو فیول لکھیج کی وجہ سے جو دماغہ ہو سکتا ہے اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے نمبر دو وینڈ تربائن ٹیکنیشن تو فرنڈز آپ نے ایسی اونچی اونچی وینڈ تربائنز کو تو ضرور دیکھا ہی ہوگا جس میں ہوا کی مدد سے الیکٹرک سٹی جنریٹ کی جاتی ہے اور جب ان وینڈز نے کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ جاتا ہے تو اتنی انچائی پر ٹیکنیشن کو اپنی جھان کی بازی لگا کر جانا ہوتا ہے اور زیادہ ہائٹ ہونے کی وجہ سے ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ٹیکنیشن اپنے آپ کو دو سے تین رسیوں کی مدد سے بانتا ہے لیکن اگر اس ٹیکنیشن کا اس وینڈ سے پاؤں فسل جاتا ہے تو یہ کئی سو فیٹ نیچے جا کر گرے گا جس سے اس کا بچنا impossible ہو جائے گا اتنا ڈینجرس کام کرنے کے ان ٹیکنیشن کو منت کے صرف چند ہزاروں پہ ہی ملتے ہیں یہ جوب دنیا کی سب سے گندی اور مشکل جوب ہے کیونکہ اس جوب میں سمیل کے ساتھ ساتھ گہرے گٹروں میں کودنا پڑتا ہے اس جوب کی سب سے بڑی مارکیٹ اڈیا اور پاکستان میں ہے اور ایسے ورکرز کو تب ہی یاد کیا جاتا ہے جب کہیں نالیاں اور گٹر بند ہو جاتے ہیں یہ جوب اتنی ہارڈ ہے کہ اس میں ورکرز کی جان تک جا سکتی ہے کیونکہ گٹروں میں زہریلی گیسز ہوتی ہیں جس میں انہیں کافی دیر تک بھی رہنا پڑ سکتا ہے اور دھم گھٹنے کے چانس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اب آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کتنی مشکل سے اپنے گھر کا نظام چلاتے ہیں تو فرینڈز یہ تھی دنیا کی سب سے خطرناک جوبز جنہیں پرفارم کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ویسے آپ کو ان جوبز میں سے سب سے ڈینجرس جوب کون سی لگی ہمیں کمٹ کر کے بتائیے گا اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ